اسی طرح سے قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے کہ حیاء لوگوں کے دلوں میں سے چلی جائے گی لوگ بے حیاء ہو جائیں گے ایک صحابی تھے جو گزر تھے مدینہ میں اور ان کی نظر ایک عورت پڑی کہ وہ اپنے خیمے کے در خسل کر رہی تھی اور ہوا چلی تو اس کو خیمے کے پردہ اٹھ گیا اور انہوں اس کو دیکھ لیا اور وہ صحابی اتنا روئے اتنا روئے کہ اب اللہ کے نبی کے اوپر آیات نازلوں گے کہ میں منافق ہوں اور وہ چلے کے مدینہ چھوڑ کے اللہ کے نبی نے عمر رضی اللہ عنہ کو اور علی بن عبی طالب کو بھیجا کہ جو ڈھونڈ کے اس میرے صحابی کو کفر سے نظر نہیں آرہا تو انہیں مدینہ میں ڈھونڈا نہیں ملے مدینہ کے باہر گئے تو لوگوں سے پوچھا جو بکریہ چاہتے تھے کہ ہاں ایک نوجوان شخص ہے جو سارا دن اوپر پہاڑیوں میں ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے اور واپس آتا ہے بس ہم کچھ اسے دودھ دیتے ہیں پھر وہ چلے جاتا اور سارا دن رو رہا ہوتا ہے وہ تو ان کے پاس آئے جب وہ سگئے تو وہی صحابی تھے اور پکڑا اٹھائے اور نکا کہ وہ روئے کہ مجھے نہ لے جاؤ میرے پہ منفقت کی آیات نازل ہو جائیں گے کہ یہ شخص اس نے عورت کو دیکھ لیا حالیٰ کہ اللہ کے نبی کا دور ہے میں صحابی ہوں اور وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور رو روکے وہ اتنے ویگ ہو چکے تھے کہ وہ موت قریب تھے حتیٰ کہ وہ بسرے مرک پہ تھے تو تم کیا محسوس کرتے ہو مجھے اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہے لیکن اللہ سے امید بھی ہے تو اللہ کے مرے نے کہا انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری امید کے مطابق تمہارا سر معاملہ کریں گے اب یہ صحابی سبحان اللہ ایک دفعہ نظرِ بد پڑی ایک عورت پہ اور ساری زندگی روتے رہے اور کتنی دفعہ ہوتا ہے ہم سے گناہ ہوتے ہیں آنکھوں کے ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں ہمارے پیسے تھے جیسے مکھی بیٹھی اور ہم نے اڑا دی صحابہ کہتے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم اپنے پر پہاڑ کے برابر سمجھتے تھے وہ تم لوگ ایسے سمجھتے تھے جیسے مکھی بیٹھی ہے اور تم نے اڑا دی اتنی سی تمہیں بودر ہوتے ہیں اور ہم ان کو لگتا تھا کہ ہمارے پر پہاڑ ہے دی سنسٹائز ہو گئے ہیں بری بری دیکھنے پہ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا جیسے انسان واشروم اینٹر ہوتا ہے نا تو اسے بدبو محسوس ہوتی ہے دس پن پن رہے پن بیٹھ لینا تو اسے بو آنے شروع بو آنے ختم ہو جاتی ہے وہ دی سنسٹائز ہو جاتا ہے اس طرح سے اللہ بچا ہے اس سپیرچول سٹیٹ سے کہ جب ہم دی سنسٹائز ہو جائے گناہوں سے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے ہم اپنے لئے بند کر لیں اللہ کی رہے ہیں فرمائے اسلام علیکم اذا لم تستحی فسنہ ماشی کہ جب تم ہرے اندر سے حیاء نکل جائنا پھر تم جو مرضی چاہے کرو حیاء جو ہے نا it's a part of ایمان جب حیاء انسان سے نکل جائنا جب وہ کسی عورت کو ایسا اوبجیکٹ دیکھ رہا ہے جب بھی کوئی عورت گزری ہے اس کی نظری جھکی نہیں رہی اور حیاء چلے گی پھر کوئی لیمٹ نہیں ہے پھر وہ بہتر چلے جاتا ہے بہتر چلے جاتا ہے حتیٰ کہ وہ انسان دین سے متنفر ہو جاتا ہے دین سے چھوڑ دیتا ہے وہ نہ اس کو نامازوں میں مزا نہ اس کو دعاوں میں مزا آتا ہے حتیٰ کہ وہ انسان شیطان اتنا گمراہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب تو لگتا ہے رب سنتا ہی نہیں ہے میری بات اور جب رب سنتا ہی نہیں ہے تو پھر رب ہے ہی نہیں اور وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے اور شروع کہاں سے ہوئی تھی اس کی درست